لوگ سبھا چناؤں کے قریب آتے ہی سپا اور کانگریس میں مسلم ووٹوں کو لے کر کھینستان شروع ہو گئی ہے کانگریس کے پردیش ادھاکچ اجیرائے آزم خان سے ملنے سیتا پور جیل گئے لیکن آزم خان نے ان سے ملنے سے منع کر دیا آزم خان نے جیل کے عدیقانیوں سے کہا کہ وہ کیول اپنے پریوار کے لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس معاملے میں کانگریس اور سماج وادی پارٹی کے بیچ کا مسلم ووٹوں کو لے کر کھائی کو اور گہرا کر دیا ہے کانگریس آنے والے سامنے میں مسلم متوں کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے پریاس کر رہی ہے تو وہیں سماج وادی پارٹی اس ووٹ کو کسی طرح اپنے پکش میں رکھنا چاہتی ہے کانگریس ادھاکچ اجیرائے نے اس موقع پر کہا کہ آزم خان مسیبت میں ہے اور ان سے ملنا راجتیک روپ سے ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس معاملے میں اپنا کام کر رہے ہیں اس مدے پر سماج وادی پارٹی کے پروکتہ فقرول حسن چاند نے کہا کہ آجیرائے کے آزم خان سے ملنے کی ان کے پاپ نہیں دھولیں گے سماج وادی پارٹی پوری مضبوطی سے لڑ رہی ہے آج اگر دیش میں اور پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے تو اس کے لئے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو کانگریس کی پہلے کی سرکاروں کی جن بیروضی نیتیاں ہیں جن کے وجہ سے آل بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس معاملے میں بھاج اپا کے راج سبہ صدسد دریش شرما نے کائل کرم میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پردیش میں یوگی سرکار کی آنے کے بعد ویعپار بڑھا ہے یہ نئے پرتیشتھانوں کے کھلنے سے محسوس ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ سپا اور کانگریس مسلم ووٹوں کے لیے زدو زہد کر رہے ہیں بھاج اپا اس دوشتی کر میں وشواس نہیں کرتی ہے دلوں کے دل نہیں مل رہے ہیں لیکن ووٹ کے لیے وہ سمجھوتے کر رہے ہیں بجائے پرتیشتھانوں پر ملنے کے دل بھی ملانے چاہیے کیونکہ جنتہ کے سامنے ان سب کے دل ٹوٹ چکے ہیں اب ٹوٹے ہوئے رشتے جانے سے نہیں بنا کرتے ٹوٹے ہوئے